اب کسی کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو مالکہ کیے اچھا ان کا سوال یہ ہے کہ جیسے آج کل بات کیا کیا جاتے ہوئے اللہ حافظ کہہ دیں اس سے کام چلے گا یا سلام کرنا ہی یہ کوئی سلام کرنا سنت ہے فرض نہیں ہے اگر کوئی بات ایسی دائی ہوگئے اللہ حافظ کسی نے کہہ دیا خدا حافظ کہہ دیا اس علاقے میں وہی جوایت ہے تو کوئی حرک افضل وہی ہے کہ آپ سلام کریں لیکن وہ سنت ہے اگر کوئی سوال یہ کرے کہ یہ فرض ہے یا واجب ہے یا سنت ہے تو سلام کرنا سنت ہے فرض نہیں ہے آپ کے اس لئے اگر اس طرح کلمات کی کوئی کہتے تھے کوئی حرکتے تھے ان کا سوال یہ ہے کیا مدر تریزہ اپنی نیکی میں سے جنت جائے گی جنت اور دوزق کا فیصلہ تو اللہ کیا ہوتا ہے اس لئے وہ تو میں نہیں بتا سکتا لیکن وہ نیک عورت تھی یہ پکی بات ہے اور اللہ نے اسے پاندو آخری ٹائم میں ہدایت دیکھئی ہوئی کوئی اس کے دماغ میں اس طرح بات آگئی ہوگی کہ انہیں ایک اللہ کو مان لیا ہوتا تو ضرور انشاءاللہ وہ جنت جائے گی لیکن کنفرم کچھ نہیں ہے ہمارا اپنا ہی کنفرم نہیں ہے ہمیں تو خود اپنے لئے اپنے لئے کیونکہ ایک اللہ ہماری نیکیوں کو ہماری نمازوں کو ہمارے صدقات کو قبول کر لے رہا تھے ہمیں اپنا ہی نہیں پتا تو ہم کسی کے لئے کیا فتوہ دیں لیکن بظاہر انہیں ایک عورت تھی مگر ایمان اگر نہیں ہوگا تو کیونکہ شرط جو ہے کسی بھی ملک میں داخل ہوتے کیلئے پاسپورٹ شرط ہے دوسری چیز جزا بہت سے لوگ تو جزا کو معاف کرنے تھے ہو سکتا ہے آخر میں انہیں اللہ کو مان لیا ہو جو اکیلہ معافت ہے نہیں بھی رسول اللہ کو ماننا مانتا اس طائم نہیں مانتی ہوگی رسول کے آنے کے بعد لیکن ہو سکتا ہے اگر انہیں آخر میں اللہ کو مان لیا ہوگا رسول کی تعلیمات اس طرح نہیں پہنچے ہوگی ہو سکتا ہے معاف کر دے یا پکڑ کر لیں اٹھو اللہ کے ہاتھ میں لیکن بزائی نہیں مانتا ان کا سوال یہ ہے تجارت میں اگر ہمارے پاس معاف آنا ہوں تو ہم کسی پارٹیزیں ایڈوانس لے سکتے ہیں بلکل لے سکتے ہیں بھئی اس کا بھی ثبوت حدیث سے بھی سکتا ہے کہ جب نے پی اکرام صلی اللہ صلی اللہ مدینہ پہنچے تو صحابہ اکرام کا یہی امام تھا تمام صحابہ زیادہ درکہ کے پیمس کرتے تھے جو خجوروں کا ناریل کا چیزوں کا کہ وہ ایڈوانس لیتیا کرتے تھے فصل دکھا کے اور پھر اچھ میں جو ہے ایک آدھ مہینے کا تائم دیا کرتے تھے تیار ہوتی تی فضل دکھا جائے کرتے تھے لیکن پیسے لے کے مان پاس بیٹھ کے اگر سے تو یہ بلکل جائزت میں ان کا سوال یہ ہے کیا مغرب کی نماز سے پہلے بھی دو سنتیں ہیں بھئی میرے نتنیق تو بہت اہم ترین سنتیں ہیں نبی نے ایک بار فرمایا کہ لوگوں کو مغرب سے پہلے بھی نماز ہے اسے پڑھو اسے پڑھو اگر تیسری بار کہہ دیتے تو یہ باجبیت تیسری بار کہا کہ جس کی استطاعت ہو لیکن ہمارے خطے میں اسے بیدت کہنا یہ بڑے گناہ جب نبی کی حقیث پہنچتے ہو تو اس کے بعد کسی بھی چیز کو اپنی برشی سے بیدت کہہ دیتا بڑے گناہ ہم تو پورے رمضان میں کوشیشیئے کرتے ہیں کئی دو چار بار ٹھیک ہے تو کیونکہ مغرب میں ٹائی ملتا ہے تو اس میں ہم سنتیں پڑھ لیتے ہیں کرتے ہیں سعودی عرب ہتتے بھی دن میں رہتا ہوں علم کتہ ہتتے دن مغرب سے پہلے دو سنتیں درور پڑھتا ہوں اللہ کے رسول کی سنتیں دعوی یہ حکم پڑھ رہا ہوں تو آپ لوگ بھی جب موقع پڑھ رہا ہے آپ کو مانا لوگ گیگل مغرب اماد آپ کی پہنچتے پڑھ رہے پہلے دو سنتیں پڑھ رہے حضور کی سنتیں دعویتا کرتے ہیں کہنے دو لوگوں کوئی بھی دت نہیں ہے میں گارنٹی سے کہہ رہا کوئی میں پکا سمو دکھا دکھا دکھوں جس سمو نہیں دکھا دکھتے یہاں اس خطے کے علماء باتوں میں نہیں آنا نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کی بات جاتا ہے ہاں نہیں نہیں دیکھو ان کا سوال ہے یہاں شائعی میں دیتے ہیں ایک تم ادان کے بعد جماعت ہو جاتی ہیں یہاں آپ کو نہیں پڑھتے ہیں آپ کو فرد نماعت نہیں نکال جماعت کی نماعت نہیں نکال میں نے بتایا تو نبی نے فرمایا تیسی بار کہ بچ جس کی استعداد ہو پڑھ حضور کو پتا تھا ایسا زمانہ تو پڑھائے کہ امام جو ہے جلس میں نماز پڑھا دیا کری تو ایسی زمانہ ان کے بعد تیسی بار پر کہے تھے ضرور پڑھو تو پھر سب پہ واجب ہو گئی اور کسی کو چھوڑنے کا اکرہ نہیں ہاں بیٹے ان کا سوال یہ ہے نماز میں توجہ کیسے پیدا کریں بیٹے نماز میں توجہ پیدا کرنے کی یہ آپ کو نماز کا ترجمہ سیکھنا پڑے گا اب آپ خود سے سوچو آپ اگر مان لو کہ پانی مان گئے اس سے کہو گے بہتر آپ کی پانی مان گئے آپ نے اس طرح سے اس سے پانی مان گا کہ اس نے سنا یا نہیں سنا یا لا پروائی کر دی آپ کا کام چل گیا آپ دوبارہ خواہد دوسرے ایک بار آپ نے پھر اس طرح آج جی کے ساتھ جاتی دم نکلا جا رہا خشکی ہو گئی اور مانگنے کا طریقہ لگتا ہے اب ہم نماز پڑھتے ہیں اس کا مطلب ہی نہیں ہمیں پتا مطلب کیا ہے اس کا کہ میں آپ کی عبادت کرتا ہوں سر سری طور پر پڑھتے ہو جی جیسے اس نے پہلے والے نے پانی مان گئے ایسے آپ نے اللہ سے کہا میں تیری عبادت کرتا ہوں ایک آپ اس نے رٹھ لگا اللہ میں تیری عبادت کرتا ہوں میری بچی بیٹھی اس کا رشتہ دیتا ہے آپ پھر پکڑ دے اللہ اس کے درواز اللہ میری صحت سیحنی ہے اللہ میٹان درہ دے اچھا گئے اللہ نبی نے فرمایا جیسے تسمعی مانا ایک یہ انداز ہے آپ کو مانگنے انکساری کا آج جیسا تب وہ نماز میں آپ کا پیتہ ہے تو آپ کو نماز کا ترجمہ آنا چیئے آپ دیکھیں کہ میں کیا مانگ جاتا ہوں اور وہ سورتوں کا بھی کم تھا ہم دس سورتوں کا ترجمہ یاد کرتا ہوں اگر پورا قرآن کا ترجمہ یاد ہے تو دس سورتوں کا ترجمہ جو نماز میں اکثر پڑی جاتی ہیں تو انشاءاللہ اللہ آپ کی توجہ بیندہ بڑھ دیں گے نماز میں خاص طورت ہے علمد شریف کا ترجمہ آج ہی یاد کریں سب لوگ کیا جائے بہت آسان ہے مجھے پانچ منٹ میں آتی جاتا پانچ منٹ اتنا آسان ترجمہ ہے اس کے بعد سورتوں کا چھوٹی سورتوں ہی شروع کریں سب سے پہلے سور اخلاق سے یاد کرتا کیونکہ وہ توہید ہے اللہ رب العزت کی توہید ذاتی کا خوانہ ہے اس میں اتنی بڑی توہید بیان کی اثر کہ اور قرآن میں کہی ہیں اتنی چھوٹی سورت میں کوئی اس طرح کی توہید بیان نہیں آئیں ان کا سوال یہ ہے آگے بھی ہے ان کا سوال یہ ہے کہ جنابت میں ہنسل کرنا جنابت میں ہنسل کرنا سردیوں دبنی ہے جبکہ ٹائم ہنسل جا رہا ہوں پانی کرم نہیں کر سکتے بھائی دکھو اگر طبیعت کی زندہ اثراب ہے کہ بینہ کرم پانی کے آتی سے اثراب ہو جائے پھر تو آپ کو نماغ پکڑنی ہے سہل دن پر کے نماغ پڑھ دیں اسے بعد لوگ ہنسل کریں لیکن اگر آپ ٹھنڈے پانی سے ہنسل کر کے آپ کو پتا ہے کہ ٹائم بھی ہے نماغ میں تو گسل کر کے نماغ پڑھیں کیونکہ حکم گسل کر کے نماغ پڑھنا ہے یہ میں نے آپ کو رخصد پتائی کہ اگر نئی پانی اثر ہے گرم اور آپ بیمار ہو جائے اگر ٹائم بھی نہیں اتاانے کا فوراں اگر آپ محلو پانی انٹ پہلے آپ کی آتی تو آپ گسل نہ کریں بلکہ ایسی ہی وضو کر کے تحبیل کر کے نماغ پڑھیں بڑا اچھا سوال ہے ان کا سوال یہ ہے نماغ سے پہلے کیا نیت کی الفاظ ثابت ہیں کوئی ثابت کی یہ جو ہمارے ہاتھ سکھائے جاتے ہیں دو رکعہ نماغ محلو 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 میرا قابل کوئی اس طرح کی الفاظ نہ ہو سکھائے نہ صاحب اگرام بتائے آپ تو دور کی نماغ پڑھنے جارہے نماغ پڑھنے جارہے جا کے اللہ وہ اپر کو آپ نیت ہو ایک روایت میں ایک بات یہ ہے کہ نبی نے فرمایا کہ نماغ سے پہلے سورہ انام کی آیت نماغ پڑھ گیا سیون کی نائن نمبر آیت ہے سورہ انام ہے قرآن میں چھٹی نمبر تک لیکن یہ بھی واجب نہیں اگر آپ نہیں پڑھو گے جاتے آپ نے اللہ وہ اپر کہا یہ انباغ ہو گئی آپ کو پتہ ہے کہ آپ فرد پڑھنے جارہے آپ سنت پڑھ رہے آپ مقل پڑھ رہے ساری چیزوں کا پتہ ہے اس لئے کوئی الفاظ ثابت نہیں ہے کہ میں نے تو بیدہ سے مقل پڑھنے جارہے مقل پڑھ رہے مقل پڑھنے جارہے اس طرح اس طرح اس طرح اس طرح وہیری والدہ کہتی تھی اگر وہ گفت کے طور پر سب جو ہے خوش ہوگی آپ کو دیتے ہیں میرے نظری تو آپ کو لیتے ہیں میرے نظری تو براہ ست بہی پڑھنا چاہیے تمام لوگ جنہی بہن بائی سمجھو ان کا سوال یہ ہے تحارت کے لیے سرکی میں سارے بال دونا ضروری ہے بلکل ضروری ہے بھائی کیونکہ حضور نے ایک بات یہ بات سمجھائی کہ علی حضرت علی کو کہ علی جناوت کا جو معاملہ ہے شہوت کا جو معاملہ ہے وہ جسم کے ایک اکبال کی جڑھ تک پہنچتا ہے یہ بات سننے کے بعد یہ حضرت علی نے اپنے بال میں باتی ہے سر میں کبھی باتی ہے کہ آج میں حضور کی اس حدیث کی ویسے پتہ نہیں کون سا بال کر رہے جائے تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ایک اکبال کو گیلہ کیا جائے اگر آپ چنابت کا یا پاکی کا غسل کر رہی ہے اس کے خاص آج کیا چیز ان کے سوال یہ ہے کہ ہاں بلک کیوں کرتے ہیں ٹیکس بچانے کے لیے اس کے بارے میں بات پتا تو بھائی یہ چوری ہے لیکن علماء دین نے ہمارے آنکھیں اس لیے اس میں اجازت دی کہ اس طرح کی ٹیکس تھوک دیئے گئے ہمارے اوپر کے لوگ سروائی بھی کر سکتے ہیں دکندہ رہے ہیں تو وہ پورا ٹیکس تو اس لیے قباہت کے ساتھ اپنے دل میں کلٹ کے ساتھ آپ کے کام کرتے رہیں کیونکہ آپ کو علماء نہیں جائے اس بارے میں فتوہ ہے کیونکہ اگر آپ پورا ٹیکس دیں گے تو آپ اپنا گھر میں چلا سکتے ہیں بلکہ آپ تباہ ورواق نہیں اس لیے میرے نزید بھی یہی بات ہے کہ جب آپ کے اوپر کلپ مرا ہو تو اس میں آپ کے اوپر دو وہ معاملہ ہٹ جاتا ہے لیکن اگر اس طرح کا کوئی ایک ٹیکس لگا جائے آدھا پٹیکس یا ایک پٹیکس اور وہ سب پے کر سکتے ہو تو پھر آپ کے اوپر یہ واجب جائے گا کہ آپ پورا بلکہ سکتے ہیں سوال یہ ہے کہ سفر میں ان کو پانی ایسا ہے نا اگر پانی کی ملتا تو تیمم کر کے نماز پڑھنے نماز تو اور آدم پڑھنے ایسی لوگ کے لئے تیمم پڑھا کیا ان کا سوال یہ ہے راستے میں مسجد نہ ملتے تو کیا کار میں نماز پڑھنے نہیں کار رکوا ہو آپ امتر کے زمین میں نماز پڑھو حضور نے فرمایا اس امت کے لئے پوری زمین پڑھتا ہے کار میں تو نماز آپ جب پڑھے نا آپ سے سلائٹ ہی کر رہے یا پیچھے جنگ ہو رہی پیچھے سے آپ کے آگے وہ گولیے چلا دے گا آپ کے پر کوئی خوف ہو خوف کی نماز کلاتی ہے جو سوالی پہ پڑھی جاتی ہے لیکن اگر آپ کے پاس ٹائم ہے ہر مسجد آپ کو دل دل نظر میں آ رہی آپ ادھرو اپنا کپڑا بچھاؤ تیمم کرو پانی نہیں مل رہا کار میں نماز اس طرح سے کہتے ہو جائی اس کی تو شرطیں ہیں نا آپ کو شرطیں پوری کرتے ہیں کار میں نماز پڑھیں دودھ دودھ یا جوس ان کا سوال یہ دودھ یا جوس کے کام میں ملاوٹ کرنا کتنا ٹھیک ہے بھائی دودھ کے کام میں تو ملاوٹ کی گیا سکتی ہے لوگوں کو بتا کے بھائی اس میں کیونکہ اب ٹیسٹنگ کی مشینہ آئیں اور لوگ پیور دودھ تو پینہ نہیں پسند کرتے پیٹ چل جاتا ہے تو انہیں بتا کے کہ بھائی انہیں اتنا فیڈ ہے اتنا پانی ہے بتا کے دیا جاتا ہے وہ ملاوٹ کی کہلائی کی وہ ایک حقین ہے لیکن جوس میں ملاوٹ کرنا یہ کچھنا ہے آپ جوس نکال رہے ہیں آپ اس میں اگر وہ خود ہی کہہ رہا پارٹی آپ سے پانی ملا دو یا آپ نے تھیلی میں ڈال دیتی ہے پانی ملاوٹ بھائی نہیں وہ ملاوٹ کی لیکن آپ اسے جوس کے پیسے لے رہے ہیں اس سے اور اس میں ہاں پانی ملا رہے ہیں اگران کا شرمت آپ نے اس رنگ کا بنا کے رکھ دیا کہ آپ جوس کو بھگنا کر رہے ہیں اس شرمت سے وہ جو دو روکہ کا شرمت آپ نے ملا دیا چالیس ہو گئے ہی لیے اس کا رقصہ سیر بھائی لے دیا وہ تو نجائی در آنا ہاں جی کیسے سوال یہ ہے اللہ نے آدم علیہ السلام کو جنت میں مبنوں پھل کھانے سے کیوں نہیں روکا بھائی تو اللہ کی حکمت اور اس کی مرجی تھی اس نے آدم علیہ السلام کو جنت میں بھیجے ہی تھی تاکہ جنت سے گزارنا تھا اور بتانا تھا کہ خلط چی تمہارے کے حرام ہے اور غتم نے اس کے پاس نہیں جانا اور تمہیں شیطان جو ہے تمہارا دشمن ہے وہ تمہیں دیکھائے گا تو وہ سب کچھ ہوا اسی طرح مگر وہ ایک آدمیش کا حقصہ ہے پھر اس نے انہیں تبیر پھلے جا اور یہاں بھی یہ بتایا جو اب ہم ان کی اولاد ہیں کہ یہاں یہ چیزیں حرام ہیں یہ چیزیں حرام ہیں اب جو لوگ ان حرام چیزوں کی طرف جائیں گے تو جنت پر نہیں جا سکیں اگر تو بھر نہ کی اور جو لوگ حلال چیزوں پر رہی ہیں ان کی جنت ہے تو یہ اللہ کی ایک کمیشن کا حصہ تھا حقوت کا حصہ تھا پلیننگ تھی اور اس کائنات کو چلانے کیلئے وہ ایک پلین تھا ان کا جو اللہ رب نزدہ جو سب پورا تھا ان کا سوال یہ ہے کہ امام صاحب نے اگر کسی لڑکی جنہ جائے جس کا بنا لیا تو کیا ان کے پیچھے نماز ہو جائے گی نماز تو ہو جائیں زینہ ہی تو ہے بھئی وہ زینہ ہی تو کر رہا ہے وہی تو نہیں بتا رہا ہے امام اگر دانی ہو تب بھی اس کے پیچھے نماز ہو جائیں لیکن وہ پکڑنا ہے غلط نماز پڑھنے اگر سازی کو سازی روévہ تو اس کے پیچھے تم جماز سے نماز پڑھنا ہاں ایک بار یہ بھی فرمایا ایک بار یہ بھی فرمایا آپ سے امام میں ایسے امام ہوئے تمہیں غلط نماز پڑھائیں گے لیکن پھر بھی تم نماز جماز سے نہ چھوڑنا حدیث ہے حضرت غلط نماز پڑھانے پوری حدیث کرتی ان کا سوال یہ ہے لیکوریا زیادہ آنے پہ کیا نماز پڑھنی ہے نہیں بلکل پڑھنی ہے صرف حیث کی نماز معاف ہے آپ کپڑا لگا کے نماز پڑھیں آپ کو کتنا ہی رہم آئے کیونکہ دین اُس سے نہیں ہے کتنا نفی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا ہے حضور نے حیث کی نماز معاف کی ہے لیکوریا کی کوئی نماز اللہ کے ساتھ نے معاف نہیں کی اس لئے جو عورتیں اس طرح سے اپنا جو زہم کی وجہ سے یا کھنٹی کی وجہ سے نماز چھوڑیں ان کو ان نمازوں کا حضور دینا پڑھیں آپ پکڑھوں بہت اپنی ہاں جی ان کا بڑا اچھا سوال ہے قرآن میں انتہ نے سوال بخرا میں شروع کے رکھوں میں دوسریت کی در رکھوں میں بات کہی تو فرشتے اتراز کرے کیا تھا کہ اس معاملے پہ انسان کو بنا رہا جاتے فساد کلا جائے اصل میں ان کی کم علم بات کی فرشتوں تھے وہ جو انہوں نے زمانہ دیکھا تھا نا اللہ نے انسانوں سے پہلے ہاں ہیمان بنائے چاہیے پہلے دو نباتات بہت ہزاروں کرونوں سال ہی ہے اسی طرح سے کائنات بنتی رہی اجڑتی رہی اس کے بعد پھر نباتات آئے نباتات کے بعد پھر اہمانات آئے اہمانات کے بعد پھر جنات آئے یہی جو شیطان وغیرہ انہوں نے اتنی خورتی کی کہ اس طرح ختم کرنے ان کے بعد جب اللہ رب العزت نے انسان کو بنانے کا فیصلہ کیا تب انہوں نے خود پیاد آ گیا کہ اللہ رب العزت نے پہلے ہیوان بنائے انہوں نے خورتی کی اس کے بعد جنات بنائے انہوں نے خورتی کی اب جو ہے اللہ انسانوں بنانے رہے یہ بھی خورتی کی تب اللہ رب العزت نے کہا کہ تم خونی جانتے تو میں جانتا ہوں اللہ انسان کو میں علم اور استیار دے کے بھیج رہا ہوں یہ تمہارے علم میں نہیں ہے پھر اس کے بعد عظم علیہ السلام کو سارے نام چکھائے اس کے بعد فریشتوں سے پوچھا بتاؤ تم کیا جانتے ہیں ہم تو انہیں جانتے ہیں پھر عظم علیہ السلام کے پورا واقعہ ہے قرآن انہوں نے تمام چیزوں کے نام اللہ کو بتا دیا تب اللہ نے کہا کہ میں نے کہا نہیں تھا کہ تم وہ نہیں جانتے کہ میں جانتا ہوں تو وہاں مقصد یہ تھا کہ علم جو دیانا ہے انسان کو وہ امتیازی چیز ہے فرق کرنے والی چیز ہے تم سروں سے اسے علم دے رکھا یہ خورجی تو کرتا ہے اس میں کیونکہ فریشتوں کی بھی صفت ہے اور جنوں کی بھی صفت ہے لیکن سارے انسان خراب نہیں ہے آج بھی محبت ہوتا ہے اس کا بہت بڑا سبوت ہے کہ کائنات ابھی باقی ہے دنیا ابھی چل رہی ہے نبی نے فرمایا جب تک ایک انسان اللہ اللہ کہنے والا ہوں گا تب تک قیامت برپنی ہو تو سارے انسان خراب کبھی نہیں ہوتا ہے سارے انسان اگر خراب ہوتے تو قیامت ختم ہوتا ہے قیامت شروع ہو چکے ہوتی اور ساری انسان نے ختم ہو جاتا ہے تو انسان نے اور پچھلے امت جو مخلوق ہے اس بھی یہی فرق ہے کہ ان دیکھے پیدا کیا لیکن مجھو سورة تین کی آیت ہے نا میں نے انسان کو قروض پر بنایا اور پھر اسے دھسا بھی دیا وہ دونوں چیزیں انسان سے رکھتے ہیں اللہ نے فریشتوں کی صفت بھی اور ہیوانوں کی صفت بھی تو جو لوگ ہیوانی زندگی کی رہے ہیں وہ دوزت ہی ہیں جو رحمانی زندگی کی رہے ہیں وہ پتھت تو یہ تو فریشتوں کی ناعلمی تھی اور اللہ نے اسے پورا کیا کہ میں نے علم دیکھنے پھلا اس لیے علم فرق ہے تو توجہ رہے ہو پا ان کا سوال یہ ہے ایک مسلمان کی مسلمان کیلئے چھے حقوق بیان ایک حقوق میں ایک مسلمان کی وہ حقوق حدیث باقنا ہے کہ اگر بیمار ہو تو اس کی حضرت کرنا اور وہ پریشان حال ہو تو اس کی پریشانی حضرت کرنا سلام کرنا وہ میرے پوری علیس کی آدمی آرہے یہ آخرین میں ہے کہ اگر ان کی ڈیتھ ہو جائے تو اسی جنازم شریف اور اس کی خیرخواہی چاہنا تو چھے حق ہیں میرا پورا ویڈیو ہے کے اوپر نیٹ پر آپ دیکھتے ہیں تو وہ ایک مسلمان پر دوسرے مسلمان کے چھے حقوق حضرت جائے انہی میں سارا کوئی جائے ہوتا ہے پوری معاشرہ پر آج ادھار لے گئے ان کا سوال یہ ہے کہ مکان موجود ہے پھر ادھار لے کے تو ادھار لے کے پلوٹ خریج رہے تو یہ کیا ٹھیک ہے اوی بیسے تو اگر فتوہ لوگوں جائز ہے مگر نبی نے نہیں پسند کیے بات حضور نے فرمایا کہ اگر کوئی نہ کوئی پت ادھار لیتا ہے مانگتا ہے لوگوں سے تو قیامت میں اللہ کہاں ایسے کھڑا ہوگا کہ تیری شکل پہ گوشت نہیں ہو جو بینہ ضرورت ہوں مانگتا ہے ضرورت اللہ نے پورے کرتے ہیں تمہاں صحابہ نے پوچھ بھی نہیں کہ حضور نے ضرورت کتنی بینہ ضرورت کیسے آپ کیونکہ لفت کہا کہ بس اگلے دن تا راشن تیرے پاس اگر ہے پھر نہیں مانگتا اگر اس کے بعد تیری ضرورت ہے تو پھر مانگتا ہے اس لئے اگر ان کے پاس مکان موجود ہے پھر وہ پلوٹ تو نبی نے تو قرضدار کی جنادے کی نماز بھی پڑھانے اتنا کرتے ہیں تو اگر ان کی اس حالت میں ڈیس ہو گئی تو وہ پھر مطلب گناہ گاری بھی نہیں کیلئے ہوگی ہے جی آج کا اچھا ہاں بھر اچھا سوال ہے اس کا سوال یہ ہے کہ کوئی شادت کا عورت ہے اس نے کسی دوسرے برد سے کوئن کا نہیں چلی پھر اسے بعد میں احساس ہوا تو کیا وہ اس کے نکہ سے باہر نکل نہیں کی یا اس کے پاس دوبارہ کیا سکتی ہے بھائی وہ اس کے نکہ سے نہیں کی اس نے بہت بڑا خدنا کیا زنا حرام کاری کی اگر اسے واقعی توبہ توبی ہوئے اس نے برد کو چھوڑ گیا اور وہ کو میری جب ختم کر کے پہلے برد کے پاس چلی گئے توبہ کرتی تو بالکل اللہ رب العزت معاف کرنے والا ہے توبہ قبول کرنے والا ہے لیکن اگر اسلامی شدیت ہو تو ایسی عورت کو کنسیشن کے بعد بھی پتھر مارک مارکے ختم کر دینے کا حکم ہے جو بجب کے لگتا ہے تو اس نے کیونکہ یہاں تو ہم یہ کاف نہیں کرتے تو اس کی توبہ کو مان کے حق مان کے پہلا آدمی سے اگر رکھنا جائے رکھ لیں وہ نقلہ بدکار ہوگا وما علیہنہ اللہ